اس وقت ہمانے سامنے ایک تاریخی امارت ہے جو کہ انیس سو تئیس میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کو بولتے ہیں چوگلہ آپ کے ساتھ اپنے شہر کو بھی ایکسپلول کرو گا صبح صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں پر جو خوبصورت مناظر تھے اس دریائے سندھ کے نہیں ہے وہاں پر لڑ نہیں سکتے لڑ پر بتر جاؤ لیتے لڑ نہیں اچھا ڈیر اسمہیل خان کا حلوہ ہے نہیں پہلے لکمہ آپ نے لینا ہے پھر یہ لینا ہے ڈیر اسمہیل خان یہ جو شہر ہے اس کی جو نئی بنیاد رکھی گئی تھی وہ اٹھارہ سو پچیس دیس میں رکھی گئی تھی زبیر بھائی زبیر بھائی زبیر بھائی زبیر بھائی آپ کا تعلق پاکستان کی کس شہر سے ہے کہاں سے ہے آپ کے اباؤ اجزاد کس شہر سے تعلق رکھتے تھے آج جو ہے آپ سب کو ان سوالوں کے جوابات ملنے والے ہیں یہ ویڈیو مس دیکھیں کیونکہ اس میں آج میں پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ اپنے شہر کو بھی ایکسپلول کروں گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ میں رہتا ہوں بچپن سے اس وقت موجود ہوں پاکستان کے شہر دیرہ اسمہیل خان بابر دیرہ کے پاس ویلکم ٹو دیرہ سب سے پہلے گروز السلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریفک روان دوا ہے دیرہ تے پھلان دا سیرہ یہ روڈ آ رہا ہے میں جو ہائیوے یا پیشاور کی وہ اس سے اور ساتھ میں جو ہے میاں والی اور چشوہ جو ہے وہ بھی انیک روڈ جو ہے اس کے ساتھ مل کے پھر یہیں سے جو ہے ٹریفک داخل ہوتی ہے دیرہ شہر میں تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ آج جو ہے ہم سارا وزٹ جو ہے اپنی موٹر بائک پہ کریں گے تاکہ جو اندرون شہر ہے وہ بھی ہم آپ سب کو دکھا سکیں دیرہ اسمہیل خان یہ جو شہر ہے اس کی جو نئی بنیاد رکھی گئی تھی وہ اٹھارہ سو پچیس ریسٹی میں رکھی گئی تھی دیرہ اسمہیل خان کا نام دیرہ اسمہیل خان کیوں ہے اس کے حوالے سے آگے آپ جان سکیں گے بلحال ہم جا رہے ہیں آپ سب کو اندرون شہر لے کے اندرون شہر کا محول دکھانے اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ جیسے بابی ڈیرہ جو ہے آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ دونوں طرف جو ہے روڈ کے نرسری نظر آئے گی پودوں کے لیے اور فروٹ وغیرہ اور اس کے لئے وہ جب پھول وغیرہ ہیں آپ اس طرف بھی دیکھیں یہاں پہ بھی ساری نرسری ہے دونوں طرف آپ کو صاف سترے روڈ نظر آئیں گے جو کہ ایک خوش آئند بات ہے جو کہ پہلے بہت کم نظر آتی تھی اچھا بھئی یہ جو ہے ڈیرہ سمیل خان کی فوارہ چوک ہے جہاں پہ آپ کو یہاں پہ سارے بینک آس پاس ملے گئے آپ دیکھ لیں وہاں پہ بی ایس بینک البرکہ یہاں پہ الائٹ بینک اور اس طرف بینک آف خیبر سامن جو ہے بینک الفلا اور آگے جا کے جو ہے اعتماد اور میزال بینک میں غرابی سارے نیشنل بینک آف پاکستان بھی یہاں پہ موجود ہیں سٹیٹ لائف بیلڈنگ ہے یہاں پہ اس طرف ڈیرہ سمیل خان کی جہاں پہ اوفیشل جو اوفیسیس وغیرہ ہوا کرتے تھے سارے اس میں موجود ہیں اور یہ ڈیرہ کی ایک پہچان مانی جاتی ہے یہاں آپ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہے سکول جا رہے ہیں اور چنگچی جو ہے یہاں کی مین سواری ہے جو پبلک یوز کرتی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ ڈیسٹرک ہیڈ کوارٹر ٹیچی کی ہسپیٹل بھی ہے ڈیرہ سمیل خان کا اچھا یہ نواز پارک ہے یہاں پہ آج سے بیس سال پہلے تو بہت سے جشن وغیرہ اور میلے وغیرہ ہوا کرتے تھے اب تقریبا جو ہے اجرا ہوا چمن اندر سے سارا نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں آگے جو ہے اس طرف سارا بزار شروع ہو جائے گا کھانے پینے کے حوالے سے اور آگے اسی روڈ پر جا کے آپ کو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے شہروں کے لیے وہ ساری آپ کو اس طرف پر اثر ملے گی اچھا توپا والا بزار میں جیسے ہی آپ داخل ہوں گے سب سے پہلے آپ کو جو ہے سارے سوہن ہلوہ کی دکانیں ملیں گی جو کہ مشہور ہیں ڈیرہ سمیل خان کے حوالے سے یہاں پہ ایک بزرگ جو ہے جوتی وغیرہ بھی پالش کر رہے ہیں یہ سارا بزار کا محول ہے ابھی صبح صبح آپ کو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں بزار تقریباً کھل ہی رہا ہے یہاں پہ دہی بیچی جاری ہے باہر تھلا لگا کے کیا بہت ہے پہی ماشاءاللہ دیرہ دی ہکتا مشہور زبان ہے دیرہ کی ساری آپڑی بھی مطلب ساراں سارے کی بھی آئی تھا آج کل پشتو ہی بہت زیادہ تھی گئی ہے بلکل ماشاءاللہ میں بہت کے لئے زبانہ ہوں دیرہی ہے زیادہ تار دیتے ہیں کہ یہ ایلو جلللے نال پنجاب لگ دے پنجاب پنجابی پشتو چھوڑی سا کھاونا پشتو دستو کیسے دستو کیسے دستو کیسے دھائی ہے پشتو ناشتے کیسے دعوات کر کے ایک دیونی ہوئے رائسہ ناشتہ تیار دا رائسہ 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 آجاؤ ناشتہ تیار ہے ناشتہ تیار ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست قسم کی چائے وغیرہ بھی بک رہی ہے ماشاءاللہ کیا حال ہے چاچا خریہ سے ماشاءاللہ اندر لوگ بیٹھ کر ناشتہ بھی کر رہے ہیں دوہزار ساتھ سے پہلے تک تو زیادہ سرائکی یہاں پہ زیادہ تھی اس کے بعد جب سوات وغیرہ میں جو معاملات خراب ہوئے تو اس کے بعد ہی زیادہ تر وزیرستان وغیرہ تو اس کے بعد ہی زیادہ تر ماشاءاللہ یہاں پہ جو پھٹان آبادی اس کی زیادہ تر یہاں پہ نکل مکانے کے آگئی تھی چلے دیرہ جو ہے کبھی پھولوں کا شہر ہوا کرتا تھا اس لئے اس کا نام دیرہ پھول اندر سہرہ تو سہرہ آئی تھی کہ میرے خواہل میں وہ جو دولے کو پہناتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پیچھے ایک شوپ ہے بزار میں ہم گزر ہی رہے تھے جہاں پہ یہ ہار وغیرہ اور پھولوں کا جو ہے ماشاءاللہ سب کچھ بیٹا جاتا ہے اسلام علیکم چچا کیا حال ہے؟ خریت جا 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 کب سے بیچ رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ تیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے اسی جگہ پہ؟ دن میں کتنے کلو بیچ لیتے ہیں آپ؟ اس میں اچھا ہے گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے کلو کے حساب سے بکتا ہے یا کس طرح کلو ہے یہ کبھی دو سو کا ہوتا ہے کبھی پچاس کا بیک رہا ہوتا ہے آج کیا پرائز ہے؟ آج دو سو کا ہے آج دو سو کا ہے تو آج پچاس کے باتے تو ہم نے لے لے نیتے ہیں اور یہ کس طرح ہے؟ یہ دس روپے کا دس روپے کا اور یہ والا؟ یہ پندہ روپے کا پندہ روپے کا نام کیا آپ کا؟ بحمد یعقوب صاحب بہت شکریہ آپ کا تینکیو اس وقت ہم نے سامنے ایک تاریخی عمارت ہے جو انیس سو تئیس میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی بلکہ اسی تس پر بنائی گئی تھی لیکن دوہزار چودہ میں دوبارہ اس کو ترمیم کیا گیا تھا اس کو بولتے ہیں چوگلہ چوگلہ سے مطلب یہ کہ چار جو گلیاں تھی اس کے اوپر بنایا گیا تھا چاروں گلیاں کے اوپر نظر رکھنے کے لئے یا پورا شہر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں تو اتنا بڑا شہر نہیں تھا اور یہاں پہ جو ہے چار دروازے لگا کرتے تھے یہ جو ہے آپ کو دروازہ میں دکھاتا ہوں آج کل بھی دروازے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے موجود ہے پرانے زمانے میں جب بھی فسادات وغیرہ ہوا کرتے تھے ڈیرس مرید خان میں یا کوئی بھی واقعات ہوتے تھے یا کسی جلسے جلوس کو جو ہے کوئی مطلب راستہ دینا ہوتا تھا کسی ایک راستے کی طرف تو پھر دروازے جو ہے دوسرے طرف کے بند کیے جاتے تھے اور یہاں پہ جو ہے ہندو عبادی بھی ہوا کرتی تھی مطلب تقسیم میں پاکستان سے پہلے تو اس طرح ہندو مسلم عبادی کو بھی علیہ کرنے کے لئے بعض اوقات اگر کسی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے تو ان دروازوں کو جو ہے بند کیا جاتا تھا جیسے ہی آپ چگلے سے مشنری بزار کی طرف آتے ہیں یہاں پہ آگے ایک جگہ ایسی آتی ہے ہر طرف آپ کو ناشتہ ہی ناشتہ نظر آئے گا اور یہاں پہ میرے سامنے ایک روایتی کیا کہتے ہیں اس کو جو بیل ہے اس کے ساتھ سواری بھی جا رہی ہے سواری نہیں جا رہی بلکہ جو جاچہ صاحب ہے جا رہے ہیں السلام علیکم کیا حل ہے خریہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے ناشتوں کے ماشاءاللہ سٹار لگے ہوئے ہیں تندور وغیرہ چھولے وغیرہ ح بنا رہا ہے اور یہاں پہ شفی صاحب ہیں انہوں نے آپ نے کیا رکھی ہے یہاں پہ حلیم خود بناتے ہیں آپ بھئی ہمارے حساس صاحب بناتے ہیں آپ شگیرد ہیں اس عمر میں بھئی تھوڑی سی جو ہے شفی صاحب ہمارے ویور نکلے ہیں ان کے کہنے پہ ہم یہاں پہ تھوڑی سی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ یہاں کے حساس سے بہترین ہے اگر آپ کمیشنری بازار میں آتے ہیں تو شفی صاحب سے حلیم ضرور خریدے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہے بس بل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں چلے نہیں ہاری کی در میں لے کے جاں وہ تھوڑا سی در ہی سکھا دیں تو آپ میں ٹرائی کر رہا ہوں آپ مجھے ذرہ دکھائیں دے مجھے تھوڑا سی تو مجھے تھاؤر اس کے مجھے تھوڑا سکھاывают یہ روٹی کے ساتھ ہو دے اور چمر کے ساتھ ہو تو یہ جاں شم میں سے کھائیں ہے آپ شم میں سے کھائائیں ڈی منٹ نہیں روٹی ٹھٹی کو تو مجھے تھوڑا ساکھا میں G بہER شکریہ میں آپ کا خلوص نہیں چکراؤ لیکن بینے دو جگہ پر ناشتے کریں آج آرام ٹھیک ہے جہاں تھوڑھیک چاہر میں م吱آ resteب دا TJ gleich آ PARK یہ نہیں لاز 병ل اب اسمائل خان کا حلوہ ہے آپ نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے پہلے لکمہ آپ نے لینا ہے پھر بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہترین 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 تو بولے نہیں بہترین تو آپ کب سے یہاں پہ ہیں میں تو چھوٹا پڑا ہیدھر ہوں چھوٹے پڑا ہیدھر ہوئے ہیں بلکل بہترین 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 محمد اکرم محمد اکرم صاحب اگر ہم اسمائل خان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ کوئی ایسی قوم نہیں آباد جو کہ شروع سے کئی ہزاروں سالوں سے یہاں پہ آباد ہو ایسا کوئی سن نہیں ہے بلکہ اسمائل خان جو اس کا نام رکھا گیا ہے اس شہر کا وہ اس کی بنیاد تھی مطلب ڈیرہ آف اسمائل خان اسمائل خان کا ڈیرہ اسمائل خان جو ہے یہ بلوچ نواب تھے جو کہ ملک سہراب دودائی کے بیٹے تھے جس کا نام اسمائل خان تھا تو وہ یہاں آکے آباد ہوئے تھے دریائے سندھ کے کنارے پانی کی قلت کی وجہ سے پانے زمانے میں قبائل جو ہیں وہ ہجرت کرتے تھے مختلف مقامات پر جہاں پانی ملا وہیں ڈیرہ ڈال لیا تو اسی لئے جو ہے اس کو ڈیرہ جیسے ڈیرہ غازی خان ہے ڈیرہ اسمائل خان بنو ہو گیا اسی طرح جو ہے دریائے خان یہ قبائل کے ناموں کے اوپر بنے ہوئے ہیں یا ان کے جو سردار تھے ان کے ناموں پر بنے ہوئے ہیں لیکن وہ والا جو ان کا شہر جو انہوں نے آباد کیا تھا وہ سارا سلاپ اور دریاء کے اندر آ چکا ہے اس قابل سے دو سو سال پہلے تو اٹھارہ سو پچیس میں یہ جس شہر سے اب ہم گزر رہے ہیں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں جس شہر میں ہم گھوم رہے ہیں یہ دو سو سالہ پرانا شہر ہے ڈیرہ اسمائل خان تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی انفرمیشن بھی ڈیرہ اسمائل خان سے سمری انفرمیشن بھی مل رہی ہوگی تھوڑا بہت جو ہے میں نے ساتھ میں اس میں یہ بھی ٹچ دیا کہ جس طرح لوگ ہیں یہاں پہ پیار اور محبت کرنے والے امن کو پسند کرنے والے میری دعا ہے کہ اللہ عزوجل ڈیرہ اسمائل خان خطوصی طور پر اور عمومی طور پر جو ہے پورے پاکستان اور پورے مسلمانوں کو جو ہے امن و امان کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ جی اس وقت جو ہے میں دریائے سندھ کے اوپر موجود ہوں یا دریائے سندھ کے اندر موجود ہوں جو کہ کسی زمانے میں دریائے کے حلانے کی مستحق بھی تھا لیکن آج کل جو صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور بہت ہی افسوسناک حد تک دریائے جو ہے خوشک ہو چکے ہیں اس کی سب سے بڑے وجہ جو ہے کہ یہاں پہ جو شہر کا نکاسی کا پانی جہاں سے ہم اترے ہیں ہم نے دیکھا کہ نکاسی کا پانی جو ہے وہ بھی شہر کے اندر ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو ابھی حیات ہے وہ بھی تقریبا ناپید ہو چکی ہوگی یہاں پہ مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ جب آپ جیسے دریائے سے جو بن بنا ہوا ہے اس سے نیچے اترتے ہیں تو اتنی گندی سمیل وغیرہ اور اتنا جو ہے افسوسناک منظر دیکھنے کہ وہ ملتا ہے جو کہ کسی بھی طرح جو ہے قابلے مثال چیز نہیں ہے یہ جو جس پہ جب ہم سوار ہیں یہاں پہ کشتی رانی یہ بھی تقریبا پانچ سے دس منٹ کی آپ کی سہر و سیاحت ہے لیکن ان تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا ایک دریا ایک پل جو ہے نا گند کا وہ عبور کر کے آنا پڑتا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے اگر دیر اسمیل خان سے کوئی بھی قابل مزید شخصیت اس ویڈیو کو اس تک پہنچتی ہے اگر آپ دیر اسمیل خان سے دیکھ خیال کریں اور یہ جو نکاسی کا مسئلہ ہے دریا میں پھیکنے کے بجائے جس طرح باقی دنیا میں سسٹم چلتے ہیں ویچہ یہاں پہ کچھ فلٹر پلانٹ وغیرہ لگا کے اس پانی کو قابل استعمال بنائیں اس کے علاوہ پانی تو اپنی جگہ پہ گنگی کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں دریا کے کنارے وہ بھی قابل افسوس ایک مقام ہے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں پہ جو خوبصورت مناظر تھے آپ تھوڑے بہت وہ انجوائے کریں اس دریا اسمیل خان کی شان ہ یا اللہ یا اللہ تو ہی کریم ہے تو ہی غفور تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو ہی میرا مالک ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی غفور ہے تو ہی کریم یا اللہ